یہ ماں کا غرور تو اب ختم ہوا ہے اب جب عبداللہ نے امیمہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تب ان کا غرور ختم ہوگا اب وہ سیف اور ماریہ کو الگ کرنے میں تو وہ کامیاب ہو گئی ہے امیمہ ماریہ کا گھر خراب کرتے کرتے اپنا گھر خراب کر بیٹھی ہے وہ ماریہ کی شادی اپنے بھائی سے روکنے کے چکر میں عبداللہ کو کھو بیٹھی ہے اب عبداللہ امیمہ جیسے لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا امیمہ جو سبردستی عبداللہ سے محبت کرنا چاہتی تھی اور عبداللہ کے گھر پر راج کرنا چاہتی تھی اب وہ خوابت اس کا پورا نہیں ہونے والا کیونکہ عبداللہ عمیمہ جیسی مگروری اور دوسروں کو کم در سمجھنے والی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا عبداللہ خود ہی عمیمہ سے منگنی توڑ چکا ہے دوسرے طرف سیف اور ماریہ کا رشتہ بھی چوٹ چکا ہے اب عبداللہ ماریہ سے شادی کرنے کیلئے ہاں کر دے گا اب عمیمہ سے یہ بات کیسے برداشت ہو سکتی تھی جو اپنے بھائی سے ماریہ کے شادی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اب اپنے منگیتر کے ساتھ ماریہ کے شادی ہوتے کیسے دیکھ سکے گی وہ تو پوری کوشش کرے گی کسی طرح ماریہ اور عبداللہ کو علاق کر دے مگر ناکام ہی رہے گی کون کون ماریہ اور عبداللہ کو ایک ساتھ دیکھنا ساتھ ہے کمنٹ میں لازمیں ہوتا ہے جیگا